معزز ناظرینِ گرامی اثرِ حاضر میں عورت کا کسی غیر میرے مرد سے ہم آشنا ہو جانا عام ہو چکا ہے اور قربے قیامت لوگ حلال اور حرام کی تمیز بول جائیں گے ان کا مقصد صرف اور صرف عارضی دنیا کی عزت حاصل کرنا ہوگا جس کے لئے وہ کھوٹے اور گھرے میں فرق کرنا بول جائیں گے عورت کے لئے پردہ کرنا گناہ اور مرد کے لئے داڑی رکھنا گالی بن جائے گا عزت صرف دولت مند کی ہوگی عورت اپنے جسم پر جو لباس پہنے گی وہ برائے نام ہوگا مطلب اس کے جسم کا کوئی سب ہی ایسا نہیں ہوگا جو چھپا ہوا ہو اور ڈکا ہوا ہو محرم اور غیر محرم کا فرق ختم ہو جائے گا سناکاری عام ہو جائے گی اور بلائی کا درست دینے والا اور دینے والی معاشرے میں بہت مشکل صورتحال میں جی رہی ہوگے ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہے جو کچھ اسی طرح کی صورتحال کو بیان کر رہی ہے روڑ کنارے دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو لباس انہوں نے زیبتان کر رکھا ہے کسی کالج کی یونیفار میں ہی لگتی ہے ایک گاڑی والا گاڑی کو ان لڑکیوں کے پاس لا کھڑا کرتا ہے اور ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اس گاڑی والے کی طرح مائل ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ہمیں لفت مل جائے گی جس پر گاڑی والا ان جوان لڑکیوں کے جوان جسم پر فدا ہو جاتا ہے اور فوراں ان کو اپنی گاڑی میں بیٹھ جانے کو کہتا ہے گاڑی چل پڑتی ہے اور اب نہ جانے یہ کہاں جا کر ٹھہرے گی اب ان لڑکیوں کی مجبوری جانے یا آیاشی غلط قدم تو انہوں نے اٹھایا ہے ناظرینی گرامی اب اگر دیکھا جائے کہ گاڑی والا اس لڑکی کا بائی تھا تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ بائیوں سے بہنے کبھی بھی سڑک کنارے کھڑا ہو کر ایسے لمبی لمبی بات چیت نہیں کیا کرتی اور اگر دیکھا جائے کہ یہ گاڑی والا ان کا کوئی کالج ٹیچر ہے تو پھر بھی یہ دوسرے نمبروری لڑکی وہاں پہلی لڑکی کے پاس ہی کیوں نہیں رکھی خدا رہا اپنے بچوں کے خود کفالت کریں اور ان کے پردے کا خیال کریں کہ مستقبل میں ہم ہی اپنی اولادوں کے معاملے میں شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھیں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے لازم دے چینل پر پہلے دفعہ آنے پر چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن آن کر دیں